بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب ہی امید کرتی ہوں آپ سب ہی ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں ویلکم ٹو مائی نیو لوگ چلیے جی آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کب لوگ میں نے ناشتے سے بنانے سٹارٹ کیا تھا آج ہم بریک فارسٹ میں لیں گے پائے میں اور میرے ہزبینڈ جی بچوں کو ڈروپ کرنے گئے سکول تو میرے ہزبینڈ جی کا پائے کھانے کا دل کرنے لگا واپسی میں تو پھر ہم لوگ پائے لینے چلے گئے تھے یہاں کہ یہ بہت ہی فیمس پائے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں لائن لگا کے لینے پڑتے ہیں یہاں پائے اور بہت ہی مشکل سے ہمیں یہ پائے ملیتے جینڈز کی جو رو ہوتی ہے نا وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ گھنٹوں بھی کھڑے رہے ہیں تو جینڈز کا نمبر نہیں آتا اس لیے پھر لیڈیز کو ہی لازمی جانا پڑتا ہے اگر یہ پائے کھانے ہو تو پھر مجھے ہی لازمی ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے پائے لینے کے لیے اور تھنڈ میں پائے کا ناشتہ ہو اور نان ہو تو کیا ہی بات ہے بس پھر اور میرے ہزبینڈ جی بہت زیادہ فوڈی ہیں بس انہیں جہاں کی جو چیز پسند ہوتی ہے بس وہی کی وہی چیز چاہیے ہوتی ہے اور ہمارے بچوں کو بھی پائے کا ناشتہ بہت زیادہ پسند دے تو میرے نے کہا چلیں سکول سے آکے پھر بچے پائے کا ناشتہ کر لیں گے اور میں موبائل نہیں تھی لے کر گئی کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا تو میں موبائل نہیں لے کر جاتی ہوں صبح میں ورنہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہی ان کی شاپ بھی دکھاتی آپ کو نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بچے آگئے تھے سکول سے لنچ وغیرہ کر کے آج انہیں بہت لگی ہوئی تھی کہ ممہ ہمیں ہورر مووی دیکھنی ہے چلو میں نے کہا اچھا آپ کو ہورر مووی لگا دیتی ہوں پھر سارے سکون سے بھی لٹ جاتے ہیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے مجھے پھر اور آج ان کی فرمائش تھی ممہ ہمیں چپس نہیں کھانے ہمیں پاپکون کھانے ہمارے لئے آج پکوڑے بنا دیں تاکہ ہم مووی دیکھتے ہوئے پکوڑے کھا لیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج پھر پکوڑے ہی بنا لیتے ہیں بچے اتنے تھک جاتے ہیں اصل میں سارا دن تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بس یہ جو بھی مانگ رہے انہیں دے دو تاکہ ان یہ بھی سکون میں آئے اور ہمیں بھی یہ سکون میں رہنے دیں تو چلیے جی اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لچے دار پکوڑوں کی ریسیپی بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار یہ لچے والے پکوڑے بن کے تیار ہونے والے ہیں ایسے پکوڑے یہ بن کے تیار ہوں گے کہ کھانے والے لوگ آپ کے ہاتھ چومنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنی خوشبو ہیں اس کی پکوڑے بنتے میں اٹھتی ہیں کہ بس محلے والے پریشانی ہو جانا ہے آپ کے محلے والے کہ بس کیا ہی بن رہا ہے جیسا جو اتنی زوردار خوشبو آ رہی ہے میں نے ایک بڑا آلو لیا ہے جسے میں جولین شیپ میں کٹ لوں گی بارک بارک پہلے میں نے اسے سلائسر سے کٹ کر لیا ہے پھر اس طرح ایک کے اوپر ایک سلائس رکھ کے ہم لوگ چوری سے بارک بارک چاپ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگیں اس طرح سے آپ اسے جولین شیپ میں کٹ لیے گا آلو ہمارے کٹ گئے ہیں اب میں اسے بال میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے واش کروں گی آلو کو ہم اتنا واش کرنا ہے کہ اس کا سارا اسٹارس نکل جائے ایک بڑی پیاز لیے ہم نے جسے میں نے بیچ میں سے ہاف کر کے اسے بھی لمبائی کے رکھ میں بارک بارک چاپ کر لیا تھا اب اس کی کلیوں کو میں ہاتھ کی مدد سے کھول دوں گی اس طرح سے مسل کے تاکہ ایک ایک پیاز ہماری الگ ہو جائے جس سے لچے بننے میں ہماری کافی ہیلپ ہوگی اب جو آلو ہم نے چاپ کر کے رکھا تھا اسے ہم نے واش کر کے سٹین کر لیا ہے اب وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہری مرچے میں نے لیا ہے دو سے تین ادد آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ بھی اسے ڈال سکتے ہیں اسے بھی میں نے باریک باریک جولین شیپ میں ہی لمبائی کے رکھ میں کٹ لیا ہے تاکہ اس سے بھی لچے بننے میں ہماری کافی ہیلپ ہوگی تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی ہر ادھنیا وہ بھی میں نے کٹ کے واش کر کے رکھ لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی زیرہ ون ٹی سپون اس طرح سے ہاتھوں سے مسل کے وہ بھی ڈالیے گا اس سے اس کا فلیور اور خوشپو اور انہینس ہو جاتی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کسوری میتھی ایک سے دو چھٹکی اس سے زیادہ آپ نہیں اس میں ڈالیے گا ورنہ یہ ہر چیز کے فلیور کو ختم کر دے گی کیونکہ اس کی خوشپو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون بھر کر کٹا ہوا دھنیا جسے میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا کھانے کا میٹھا سوڈا اس میں جائے گا ایک چھٹکی کے برابر اس سے ہمارے پکوڑے باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ ہو جائیں گے حلدی اس میں ایڈ کروں گی میں ہاف ٹی سپون پسی ہوئی مرچے میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی سے ایڈ کر سکتے ہیں ناماک اس میں ون ٹی سپون بھر کر ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ سارے مسالو کا فلیور آلو اور پیاز میں ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے جسپ ہو جائے ہاف کپ میں نے اس میں بیسان ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون اس میں پانی ایڈ کروں گی میں اس کی بائنڈنگ کے لیے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے فائیو مینٹس کے لیے ریسٹ دینے کے لیے اسے ڈھک کر رکھ دیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جائیے جی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک شیئر اور کمنٹس بھی لازمی کیا کریں اب جی ہم آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہمارا آئل گرم ہوگا للا سے نہیں بنانا ہے اگر ہم گول گول اور موٹے موٹے بنائیں گے تو ہمارے لچھے دار پکوڑے نہیں بنیں گے آپ میرے ہاتھوں کی موومنٹ کو چیک کیجئے اس طرح سے آپ نے پکوڑے ڈالنے ہیں تو اس طرح ہمارے چپٹے چپٹے اور لچھے دار پکوڑے بن کر تیار ہو جائیں گے اس سے اس کا کریسپ بھی بڑھ جائے گا دیکھیں جی ما شاید اللہ ہمارا کتنا اچھا خوبصورت سا لائٹ گولڈن گولڈن سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اسے پلٹ دیں گے دیکھیں جی میں نے کتنی میڈیم سی فلیمپے سے کک کیا ہے اس سے ہماری خوشب بھی اور زیادہ انہینس ہو جاتی ہے اور ہمارے ذائقہ بھی اور بڑھ جاتا ہے ہمارے کرسپی نز بھی بڑھ جاتا ہے تو دیکھیں جی ہمارے پکوڑ میں بہت ہی اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو اب میں اسے نکال لوں گی ما شاء اللہ جی یہ ہمارے پکوڑوں کی فائنل لک بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کل لیتے ہیں ہم اپنے پکوڑوں کی تیسٹنگ بہت ہی مزیدار کرسپی پکوڑے بن کر تیار ہوئے تھے یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ کیسے بنے تھے میں نے شوگر یوز کیے ون ٹیبل اسپون ہی میں ڈالوں گی کافی کا آپ کو اسی بھی کافی یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل اسپون ہی میں اس میں ڈالوں گی نیم گرم پانی جو زیادہ تیز بھی گرم نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ تھنڈا بھی نہ ہو اگر ہم تھنڈا پانی یوز کریں گے تو ہماری چینی ٹھیک سے ملٹ نہیں ہوگی اس لئے ہمیں ہلکا سا گرم پانی کرنا لازمی ہے اور اگر کھولتا ہوا پانی اس میں ہم ڈالیں گے تو ہماری کافی کریمی نہیں بنے گی اس لئے ہمیں ہلکا سا گرم پانی کرنا ہے زیادہ تیز گرم بھی نہ ہو تاکہ چینی بھی ہماری اچھی طرح میلٹ ہو جائے کافی بھی ہماری بہت اچھی سی کریمی بنے اور یہاں میرے پاس یہ بیٹر تھا چھوٹو سا ون کپ کافی کے لیے بہت اچھا رہتا ہے بٹ ون کپ سے زیادہ اس میں اگر کافی بنائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں بنتی کیونکہ جب زیادہ کانٹریٹی میں ہم اس سے بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ رک جاتا ہے ایک کپ سے زیادہ اگر مجھے کافی بیٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر میں ہینڈ بیٹر کا یوز کرتی ہوں اسے یوز نہیں کرتی بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اس کے چکر میں پھر اسے ہم اچھی طرح بیٹ کر لیں گے ہمیں اسے اتنا بیٹ کرنے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور ہمارا ایک کریمی سا ٹیکچر بن کے تیار ہو جائے موسیقی موسیقی دیکھئے جی ہماری کافی نے اب کلر چینج کر لیا ہے اور ہماری کافی میں بہت ہی اچھا سا کریمی ٹیکچر بھی آ گیا ہے اب میں اس میں سے ایک سپون بھر کر کافی بیٹ ہوئی بھی نکال لوں گی اوپر سے گانش کرنے کے لیے اور اس میں ملک اٹ کروں گی گرم گرم کھولتا ہوا میں شوگر تھوڑی کم لیتی ہوں اس لیے میں نے ون ٹیبل سپون یوز کیا ہے بٹ آپ لوگ اتنا بڑا مگ اگر بنائیں کافی کا میری ریسپی سے تو آپ لوگ ٹو ٹیبل سپون شوگر ایڈ کریے گا اس میں ہم نے بیٹ ہوئی بھی کافی علیدہ کی تھی جو گانش کرنے کے لیے وہ ہم اوپر سے اس میں گانش کر دیں گے یہ صرف اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے میں نے علیدہ سے کی تھی گانش کرنے کے لیے تاکہ یہ بہتی خوبصورت سی نظر آئے باقی آپ لوگ اگر اسے نہیں نکالیں گے تو بھی اس کا ٹیسٹ ویسے ہی رہے گا کوئی ڈیفرینس نہیں آئے گا اس میں دیکھیں جی ما شاہ اللہ ہماری کتنی کریمی کافی بن کر تیار ہوئی یہ بیوٹی فل سی تھوڑا سا میں اسے اور بیوٹی فل سی لگے یہ تاکہ اس لیے میں اس میں اوپر سے تھوڑا سا سپرنگل کر دوں گی کافی پوڈر ہی اس کی جگہ ہم کوکو پوڈر بھی یوز کرتے ہیں بٹ میں کہتی ہوں کیا ہی ضرورت ہے یار اتنے پہلاوے پہلا کے کافی پینے کی تو ہم بس یہ ہی آئٹ کر لیں گے جو ہمارے پاس آویلیبل ہے اس ٹائم چلیے جی اب ہم اپنی کافی انجوائے کرتے ہیں موسیقی موسیقی چلیے جی اب مجھے دیجئے اجازت میرے آنے والے نائیو لوگ تک کے لیے اللہ حافظ